اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ہمارے کے چینل میں بننے جا رہے آلو مٹر کازر کا مزیدار سا پلاو سبزیوں کا پلاو ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی سے مزید اس میں بھی سن کی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بہت ایزی سی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبہت ہی رحم کرنے والا ہے سب سے پہلے پین میں ہم نے آئل شامل کر دیئے اور ساتھ اس میں آٹھ عدد پیاس سلائز کر کے شامل کر دیئے پیاس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں جنگر اگلی کا پیس ایڈ کریں گے آٹھ عدد کی چیلیز بھی ایڈ کی ہیں پھر یہ پیس میں شامل کریں گے اس کو فرائی کرنے کے بعد کچھ مسائل ایڈ کریں گے حسب زائقہ اور پھر آپ نے ٹیماتر ایڈ کر دینے تقریباً چیسے ساتھ ادھر ٹیماتر ہیں جن کی منسکر نے اتار دی تھی اور دو تیس پتیس میں شامل کر دیئے اس کے علاوہ ہم زیرہ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا پورڈر ہے تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپون ریڈ چیری پورڈر ایڈ کریں گے تقریباً ڈیبل سپون پیسوہ گرم مسائلہ ڈیڈ ٹی سپون ایڈ کریں گے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ جلے نہیں پچھ سے بھون لیں گے پانی اور ایڈ کریں گے پھر اس کو پھم تھوڑے پکنے رکھتے گے تاکہ یہ اس کی بھنائی سٹارٹ کرنے کے بعد پچھ سے بھن جائیں گے اور ایڈ پر آ جائے گے سبزیں آٹ کریں گے سبزیوں میں آلو مٹر گاجر ہیں ڈیڈ کپ ہم نے مٹر لی ہے چار عدد آلو ہیں دو عدد گاجر ہیں اس کو چیزے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی آٹ کرتے ہیں تاکہ یہ گل بھی جائے اور ہم اس کی چیزی بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم چوان آٹ کریں گے اس کو ڈھکی ہم پکائیں گے یہاں تک کہ یہ گل جائیں اور آئلو پر آ جائے یہاں دیکھیں یہ ہماری جو سبزی بلکل گل چکی ہے آئلو پر آ چکا ہے اور اب ہم اس پر مزید پانے ڈال کے چاول شامل کر دیتے ہیں چار کلاچ چاول ہے چاول ہے تو چار کلاچ چاول شامل کریں گے اس کا نمک لیول چکھنے کے بعد اس پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے چاول چاول شامل کر رہے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں ساتھی میں اس میں کچھ ہری میٹ سے ایڈ کر دی ہیں ایک اس میں ڈھک دیں گے بس اس کو چیزے مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں پھر سا مزید میں نے نمک ایڈ کی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو دھمتے رکھیں گے دے میں دیکھیں گے دن دیں گے اس کی فانل لک دکھاتی ہوں میں آپ کو دن دن کے لیتے ہیں دیکھیں دم سے ہٹانے کے بااد اس کی فانل لک ہے ہمارے چپلا ہو ہے وہ رہی ہو چکے سدزیوں کا اور ایک چوپل سپے کھلا ہو کتنے اچھی ہیں رائس میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس سکی میں اللہ حافظ